السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 113 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست نصارا علی شیئ وقالت القاف اور علف دونوں پور پڑھے جائیں گے مستالیہ کے بعد جب بھی علف اس کے ساتھ میں آتا ہے تو وہ بھی پور پڑھا جاتا ہے قاف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا لَتِ اللَّمْسَكِنْكُوْحِلَانَنْهِ یہود ہوا مدہ ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے لَائِ يَالِينَ ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ خینج کر آدھا کریں گے نون مشدد پر غنہ ہوگا ساد اور را دونوں پور پڑھے جائیں گے ساد مستالیہ ہے اس لئے پور پڑھا جائے گا را خڑی زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا دونوں کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر خینج کر بھی پڑھیں گے لام کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے شائی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ خینج کر آدھا کریں گے اور حمزہ ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا تین علف کے برابر خینج کر واقف کریں گے یہاں پر بھی قاف اور علف دونوں پور پڑھے جائیں گے نون مشدد پر غنہ ہوگا صاد اور را ایک ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے خڑی زبر کی وجہ سے صاد مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا را خڑی زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا لئی یالین ہے نرمی کے ساتھ تھوڑا خینج کر آدھا کریں گے تیل لام ساکن کو ہلانا نہیں یہو واؤ مدہ ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے اور لام کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے شئی اور حمزہ ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں شئی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر آدھا کریں گے اور تین سے پانچ علف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے وقالت النصار ليست اليہود علی شیئ اور ملانے کی صورت میں یہاں پر بھی ادغام باغنہ ہوگا شیئن ادغام باغنہ ہوگا اور یہاں پر بھی ادغام باغنہ ہوگا یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں لا آتا ہے یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے شیئن وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ ادغام باغنہ ہوگا ملانے کی صورت میں میم ساکن کے بعد یہ آیا ہے اظہار شفاوی ہوگا تا ساکن کو ہلانا نہیں ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اللہ ہم ساکن کو ہلانا نہیں تا کے پر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ارباس ساکن رہے گا واقعہ کی صورت میں اس پر قلقلہ بھی ہوگا علی شیئن وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ كَذَلِكَ ذَلِكَ اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچ نہ نہیں قَالَ قَوْف اور علف دونوں پور پڑھ جائیں گے مستعلی ہے قَوْف اس لئے پور پڑھ جائے گا اس کے ساتھ میں علف بھی آئے اس لئے پور پڑھ جائے گا یا مددہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لا علف مددہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کا پڑھیں گے عَنْ سَاکِنْ کُلَانَ نِي مُو وَأُ مَددَہِ ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نسل کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں اور ساکن کو ہلانا نہیں قولهم واولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر آدھا کریں گے اور میم ساکن رہے گا واقعب کی صورت میں اور میلانی کی صورت میں ادعوہ اظہار شخوی ہوگا کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْقُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ فَاللَّهُ اللہ زبر کی وجہ سے اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور ہوگا اس کے پر خڑی زبر بھی ہے ایک علم کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فَاللَّهُ يَحْقُمُ حاساکہ ان کو ہلانا نہیں کسی بھی حرکت والے حارت کو کھینجنا نہیں يَحْقُمُ بَيْنَ بَيْ يَعْلِنَ تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینج کر عدا کریں گے مِمْ سَاکِن کے بعد یَحْ اِزْحَارِ شَفْحَوِی ہوگا يَوْ وَاوْلِنَ مَا لَمْ سَاکِن کو ہلانا نہیں قَوْحْ مُسْطَالِعَا ہے پُور پڑھا جائے گا یا کوئی اوپر خڑی زبر ہے ایک علم کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فِي اور ما فِي یا مَدَّا ہے ما علف مَدَّا ہے کا علف مَدَّا ہے نُو وَاوْ مَدَّا ہے چاروں کو ایک ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فِي یا مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور حق کو کھینجنا نہیں خواب مستالیہ ہے پُور پڑھا جائے گا اس پر خیار رکھنا ہے قَلْقَلَا نہ ہو جائے کیونکہ حروف قَلْقَلَا پانچ ہیں اور جہاں پر ان کی رشاری ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی ہوتی لِفُو وَاوْ مَدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نونسا کن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا مبدالعارض وقفی ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینج کر وقف کریں گے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دوہوں میں یاد رکھنا ٹیک کیا رو خدا حافظ